خوش بھوئے پیہم آتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گسل کا مسنون طریقہ اگر گسل فرض ہو تو پہلے پیشاب کر لیں سب سے پہلے نیت کریں کہ میں نجاست سے پاک ہونے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوش ندی اور سواب حاصل کرنے کے لیے گسل کرتا ہوں پھر بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ دھوئیں اس کے بعد شرمگاہ یعنی پیشاب پاکھانے کی جگہ کو دھوئیں چاہے اس پر ناپا کی لگی ہو یا نہ لگی ہو اور جسم کے جس حصے پر ناپا کی لگی ہو تو اس کو دھو لیں پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طرح مکمل وضو کریں پھر دہنے کندے پر سے تین مرتبہ پانی بہائیں اس کے بعد بائیں کندے پر سے تین مرتبہ پانی بہائیں اس کے بعد تین مرتبہ سر پر پانی بہائیں تمام آزا کو خوب مل مل کر دھوئیں قبلے کی طرف سینہ یا پیتھ نہ کریں جرورت سے زیادہ پانی نہ بہائیں اور تنہائی میں گسل کریں اگر کسی عورت کی چوتی پہلے سے باندھی ہوئی ہو تو جنابت کے گسل کے وقت تو اس کا کھولنا ضروری نہیں ہے بلکہ بالوں کی جروں تک پانی پہنچانا کافی ہے اور اگر بال پہلے سے ہی کھولے ہوئے ہو تو اب تمام بالوں کو دھونا ضروری ہے اگر کسی مرد نے لمبے بال رکھ کر چوتی باندھ رکھی ہو تو جنابت کے گسل کے وقت چوتی کا کھولنا واجب ہے